یہاں پر پمپ لگوالی ہے چلو جی مارو کے کپا جی رولے گیا بیچے سولہ سبتمبر دو ہزار بھائیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ وارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے فارم آس پر آئے ہیں جناب یہاں کی صفائی سترائی بھی ہو گئی ہے جتنی بھی گاز تھی اور جتنی بھی انوانٹڈ پودے تھے وہ سب کے سب یہاں سے ہٹا لیے گئے ہیں اور یہاں پر ایک پرمننٹ بندہ بھی رکھا گیا ہے جو کہ یہاں کی صفائی سترائی بھی خوب اچھے سے کرے گا اور جو پودے انوانٹڈ ہو گئے ان کو اتار دے گا اور جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی اچھے سے حفاظت بھی کرے گا ابھی یہاں پر کافی ایمٹی ایریہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے اور بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہوگا کیونکہ جو پودے ہمیں چاہیے تھے جو جو ضرورت ہے پودوں کی وہ آپ کو سارے بہ آسانی دکھ رہے ہوں گے پہلے یہ دیکھنے میں مشکل تھا کیونکہ گاز اگ جاتی تھی بار بار جب ہم آتے تھے تب گاز ہوتی تھی اور اب یہاں پر ڈیلی بیس پر صفائی بھی ہوتی ہے یہ ہیں جناب وہ صفائی سترائی کرنے والے اور مالی رکھا ہوا ہے تو یہ ابھی بیج اتار رہے ہیں بٹرفلائے پی کے یہ ہمارے دراسٹور کے اوپر کچھ ہی دنوں کے اندر ایویلیبل ہو جائیں گے کیونکہ ابھی ان کو شیڈی ایریہ میں ڈرائے کرنا ہے اور اس کے بعد سیل کے لیے یہ بالکل تیار ہوں گے دراسٹور سے آپ آرڈر کرنا چاہیں تو کر سکیں گے یہ بٹرفلائے پی ہے اور اسی طرح کے اور بھی پودے جو کہ وائلڈ مورننگ لوری ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہم کچھ دن بعد آئے ہیں یہاں پر لیکن یہاں کی اچھی صفائی ہو چکی ہے یہ جو بیلیں ہم نے لگائی ہوئی تھی سائیڈوں پر ہنی سکل بھی ہے مورننگ لوری دیکھئے کتنے اچھے سے اس کی گروتھ اب بڑھ گئی ہے اس کو اب ضرورت ہے اس کے شورٹس اوپر والی سائیڈ پر جا رہی ہیں اس کو ضرورت ہے کہ یہ اور بھی اوپر جا سکے جیسے ہی ہم یہاں پر کوئی سپورٹ دیں گے تو یہ اس کے اوپر چڑ جائے گی اور نیچے شیڈی ایریا ہمیں پروائیڈ کرے گی یہاں پر ہم نے پھل دینے والے فیل حال کے لیے پودے کیا کیا لگائے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو سکتی ہے یہاں پر سبزی کا پلان بھی چڑ رہا ہے یہاں پر ہم نے سبزیاں بھی لگانی ہے لیکن ابھی تھوڑی گرمی ہے جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ چڑے گا ہم یہاں پر بیج بھی لگائیں گے اس جگہ کے بھی صفائی یہاں پر کر لی گئی ہے اور یہاں کی گوڑی بھی کر لی گئی ہے یہاں پر پانی بھی دے دیا ہے اور یہاں پر گوبر کی خات بھی پھیلا دی گئی ہے کیونکہ سوئل کی پریپیرنگ بیج لگانے سے پہلے کر لی جاتی ہے اورگینک میٹر ہی ہم نے استعمال کیا ہے ابھی تک کوئی کیمیکل یہاں پر استعمال نہیں کیا یہاں پر کیا لگائیں گے ابھی ہم نے یہاں پر وہ کھیلیاں اس کو کہتے ہیں وہ بنانی ہے جس طرح کہ یہ بنی ہوئی ہے ایک سائیڈ پر اونچی ہے یہ یہاں پر ہم نے ویجٹیبل وہ لگانی ہے جو کہ روٹڈ ویجٹیبلز ہوتی ہیں جیسے کہ مولی ہے شلجم ہے جو کہ زمین کے اندر فروڈ بنتا ہے وہ والی سبزیاں لگانی ہیں ایلو ویرا کے پچھلی بار ہم آئے تھے کافی سارے سلائسیز ہم لے گئے تھے کافی بڑے بڑے بھی تھے اور اب ان کی گروت اچھے سے ہوگی کیونکہ اب یہ ساف ساف ہمیں دکھ بھی رہے ہیں یہاں پر کوئی گاس نہیں ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی گاس اگرے گی دوبارہ سے گوڑی کریں گے اور ختم ہو جائے گی چلی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے فیلحال کیلئے یہاں پر پھل دینے والے پودے ہم نے لگائے ہیں یہ تو جناب وہ خلدی کے پودے ہیں جو کہ خلدی میں نے اس کے ٹیوبرز لا کر لگائے تھے اور اب وہ جرمنٹ ہو گئے ہیں اب یہ پودے بن رہے ہیں نیچے خلدی بھی انشاءاللہ بنے گی یہ ہے گلوئے وائن اور اس کو بھی ابھی سپورٹ ہم نے دینی ہے تاکہ اس کو ایک شیپ مل سکے اور یہ اوپر والی سائٹ پر اور بھی گروت کر سکے اور یہ نیچے ہمیں شیڈی ایریا بھی پروائیڈ کر سکے یہ دیکھئے جناب یہ امرود کا پودہ ہے یہ بھی زمین کے اندر لگا دیا یہاں پر بھی امرود کا پودہ ہے اور یہ ہے لسوڑے کا پودہ ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بیچ بیجے تھے وہ میں نے اگایا اور ایک پودہ ہمارا بن گیا جو کہ اب زمین کے اندر لگا ہوا ہے اب یہ پورا ایک درخت بن چکا ہے لیکن اس کی ہارڈ پروننگ بھی ہم نے ابھی کرنی ہے تاکہ یہ نیچے سے اس کی جو ملٹیپل شوٹس ہیں وہ ساری کار دی جائیں گی اور اوپر سے جا کر یہ ایک کنوپی دے گا ایک چھتری سی بنے گی لیکن نیچے بہت زیادہ برانچز نہیں ہونی چاہیے اسی طرح آگے علوچے کا پودہ بھی زمین کے اندر لگا ہوا ہے یہ وہی علوچے کا پودہ ہے جو کہ کلم سے میں نے لگایا تھا اور یہ گملے کے اندر لگا ہوا تھا لیکن پچھلے سال ہی ہم نے تقریباً سات سے آٹھ مہینے ہو گئے زمین کے اندر ہم نے لگایا تو اب یہ بھی بڑا ہو رہا ہے امروت کا پودہ پھر سے آ گیا یہاں پر مہندی کا پودہ لگا ہوا ہے بیج بھی بن رہے ہیں پھول بھی کھلے ہوئے ہیں مہندی کے پودے کی بھی ہارڈ پھوننگ ہونے والی ہے اور اشوک کا پودہ بھی لگایا ہوا ہے یہ سیدھا اشوک ہے جو کہ درخت کی شیپ لے لیتا ہے یہ الٹا شوک نہیں ہے اور یہاں پر انجیر کا پودہ ایک لگا لیا ہے انجیر بھی جناب لگی ہوئی ہے یہاں پر دو بیلون وائنز بھی لگائیں ہوئے ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں پر ڈھنڈے لگائیں گے اور یہ جو آپ کو گلی دکھ رہی ہے یہ پوری بانس سے کور ہو جائے گی اور اس کے اوپر پودے ہی پودے ہوں گے بیلیں پھیلی ہوں گی نیچے شیڈی ایریا بن جائے گا خوبصورت لگے گا یہ ہے سیڈلس لیمن یہ بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے یہاں پر زمین میں ہم نے اس کو شفٹ کیا ہوا ہے یہاں پر بھی امرود کا پودہ امرود کے پودے مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی لگا لیے یہ ہے جناب گارلک وائن اس کے پتوں میں سے گارلک جیسی خوشبو نکلتی ہے اب اس کی بھی حفاظت ہوگی اچھے سے اور یہ بھی ایک بیل بنے گی آگے چلتے ہیں میں فروٹ والے پودوں کی ابھی بات کر رہا ہوں یہ ہے سنسیشن مینگو اس کے اوپر ہی کالی مرچ کا پودہ لگا ہوا ہے جو کہ اس کے اوپر سایا نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس کو ہارڈ پرون کرنا پڑے گا تاکہ اس کو پروپر دھوپ مل سکے جو میرے گر میں سنسیشن آم لگا ہوا تھا وہ دیکھئے وہ تو اب سوک بھی گیا ہے یہ لکڑی بن چکی ہے اب اس کا ٹرنک بھی نیچے سے خوشک ہو چکا ہے پھل دینے والے پودے جناب یہ انار کا وہ پودہ ہے جو کہ جس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی گملے میں سے کیسے نکالا اور اس کی گاچی کو کاٹ کر گروپ بیک کے اندر باند کر فارم آس پر شفٹ کیا اور لوگ پوچھ رہے تھے اس کی اپ ڈیٹ بھی دیں تو جناب یہ ہے وہ والا پودہ آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ اس کی ابھی نئی گروپ نہیں بڑی لیکن پرانی گروپ بھی ابھی تک سٹیبل ہے ہو رہی ہے اس کا ٹرنک بھی دیکھئے کافی موٹا ٹرنک ہو گیا ہے زمین کے اندر آ گیا ہے اب اس کی گروپ بہت تیزی کے ساتھ بڑے گی یہ دیکھئے نیچے سے ایک اور بھی شوٹ نکر رہا ہے مٹی کے اندر سے اس کو ہم توڑ دیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کے آگے ایک اور بھی پودہ لگایا تھا اب یہ معلوم نہیں ہے شاید یہ ہائی بسکس کا ہی پودہ ہے اور یہ انگور کی وہ بیل ہے جو کہ گھر میں لگی ہوئی تھی کیری کے اندر لگی ہوئی تھی موٹا ٹرنک تھا اس کا ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے کتنا موٹا اس کا ٹرنک ہے ٹرنک ہے اس کو بھی ایک شیپ دینی ہے اس کو بھاندنا ہے اب وہ ایسا ایسا کچھ دنوں میں وہ بھی سب کچھ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ فروٹ والا پودہ یہ بھی انجیر کا پودہ ہے یہ چھوٹے سا اس کا ہے اس کو بھی لگا لیا ہے یہ کلم سے ہم نے لگایا تھا ایک انجیر کا پودہ یہ لگاوا ہے اس کو انجیر بھی لگی ہوئی ہے ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں جس کو اب انجیر لگ چکی ہے وہ بھی کلم سے ہی لگایا تھا اور کٹنگ گروئنگ میڈیا کے اندر میں نے ٹیسٹ کیا تھا بلکل چھوٹی سی کلم لی تھی میں نے تقریباً تین انج کی کلم لی تھی وہ بھی نرم ٹہنی تھی جیسے کہ یہ نرم ٹہنی ہے اس طرح کی ٹہنی لی تھی اس سے بھی باریک تھی وہ ایکسپیرمنٹ میں نے اس کو کٹنگ گروئنگ میڈیا یہاں پر میں نے بھرا ہوا ہے اس کے اندر میں نے لگا دیا تھا دیکھنے کے لیے کیا روٹنگ شروع ہوگی کے نہیں تو اس کی روٹنگ بھی شروع ہوئی یہ دیکھیں اس کا تنہ کتنا موٹا ہو گیا ہے اور اس کو بہت ساری انجیرز بھی لگی ہوئی ہیں بہت سارا فروٹ لگا ہوا ہے اور اس کی ملٹیپل شوٹس بھی نکل رہی ہیں پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا پتہ ہے اس کا یہ بھی ایک درخت کی صورت لے گا ابھی بہت سارے پودے یہاں پر اور بھی لگائیں گے لیکن فلحال کے لیے جتنے ہیں ان کو ہی پروپر طریقے سے ہم شیپ دے دیں وہ ہی ہمارے لیے کافی رہے گا شکرگندی کی بیلیں بھی ہم نے لگائی ہوئی لیکن شکرگندی کی بیلیں ہم نے ایزا ڈیکوریشن کے لیے لگائی ہیں خوبصورتی میں اضافہ ہونے کے لیے لگائی ہیں مورننگ گلوری کی بھی بیلیں لگی ہوئی ہیں مورننگ گلوری وائلڈ مورننگ گلوری یہ دیکھئے کتنے سارے اس کو بیج لگے ہوئے ہیں پھول بھی لگے ہوئے ہیں پھول کھلنے کے بعد میں اس کے اس طرح کے بیلون ٹائپ کے سیڈ پور بن جاتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے بھیج بن جاتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پورا ایک ایڈیا کور ہوا ہے ایک پرائیویسی وال بنی ہوئی ہے اگر پرائیویسی وال کے لیے آپ نے اس کو لگانا ہو تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بینگن کے پودے بھی ہیں جناب بینگن کا پودا اچھی گروت کر رہا ہے ابھی ہم نے سپری بھی اس کے اوپر کی ہے یہ دیکھئے ایک بینگن بھی لگا ہوا ہے اس کو گول بینگن ہے یہ کافی خوبصورت بھی لگ رہا ہے یہاں پر فل ڈے کی تقریبا دوپ آتی ہے کیونکہ پھل دینے والا جونسا بھی پودا ہوگا اس کو جتنی دوپ دیں گے اتنی ہی اس کی اچھی گروت ہوگی شیطوت کا پودا بھی جو کہ اب درخت کی صورت لے چکا ہے یہ بھی زمین کے اندر لگا ہے اس کو بھی ہم نے ہارڈ پرون کرنا ہے نیچے والی ساری برانچیز کی کارڈ دینی ہے یہ تھے کچھ کچھ پھل دینے والے پودے جن کا میں نے آپ کو بتا ہے ابھی دوسرے پودے بھی لگے ہوئے ہیں وہ پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گا لیکن فلحال کے لیے یہی یہ اب ہمارے فارماوس کی لکھ نکل رہی ہے اور انشاءاللہ کچھ دینوں کے اندر اور کچھ مہینوں کے اندر آپ نوٹ کریں گے یہاں پر سبزیاں بھی اگ جائیں گے یہاں پر پھلدار پودے بھی بن جائیں گے اور ان کو پھل بھی لگا ہوگا اب میں چلتا ہوں اپ ڈیٹ آپ کو مل چکی ہے یہ سوانجنے کا پودا دیکھ لیجئے مورنگا کا اس کو میں نے پرون نہیں کیا تھا اور اب اس کی ہائٹ آپ دیکھئے یہ تقریباً 12 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہو چکی ہے اس کے پتے میں نے کاٹے نہیں تھے یہ ایسے ہی لگا ہوا ہے اور خود باہودی گروہ کر رہا ہے ہائی بسکس ٹڈلی ایسس کی گروہ بھی بہت اچھی ہے اس کو بھی ہم نے ہارڈ پرون کرنا ہے لیکن ابھی تک اس کی پروننگ ہم نے نہیں کی ہے اس کی اوپر سے پروننگ کریں گے اور اس کو اور بھی شیف دیں گے جس کی وجہ سے اس کی لکھ اور بھی اچھی ہو جائے گی دیکھنے پر خوبصورت لگے گا یہ ہے ہمارا فائکس کا پودا جس کو پانڈا فائکس بھی کہتے ہیں بہت اچھی گروہ ہے لیکن اس کی بھی ہارڈ پروننگ کرنی ہے نیچے سے اس کی برانچ اس کو ہم نے کاٹنا ہے تب ہی اس کو شیف ملے گی اب میں چلتا ہوں اور ہاں گلوے وائن یہ دیکھیں ایک بانس کے ساتھ میں نے اس کو لگا دیا تھا زمین کے اندر ہی اب یہ دیکھیں اس نے ٹویسٹ لینا شروع کر دیا ہے ٹویسٹ لیتی ہوئی یہ بانس کے اوپر چڑ گئی ہے اور یہ تو اس کی جو برانچ ہے وہ بانس کے اندر بھی چلی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گلوے وائن بہت ہی وائللی گروہ کرتی ہے ریپرلی گروہ کرتی ہے جنگلی ٹائپ ہوتی ہے یہ تو بہت تیزی کے ساتھ اس کی گروہ بڑھتی ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ اور یہاں پر جناب پانی کا بہت مسئلہ تھا لائٹ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے کبھی اس کی جو والٹیج ہے وہ پورے نہیں ہوتے تو ہم نے وہ بجلی کا کام ہی ختم کر کے پیٹرول والا یہاں پر پمپ لگوہ لیا ہے چلو جی مارو کے کپا جی رول ہے گیا بیچے جناب یہاں پر پیٹرول والا پمپ لگوہ لیا ہے پیٹرول ٹھیک ہے پانی کا تھروہ بھی ہو رہا ہے پانی یہ دیکھئے جناب لائٹ ہو یا نہ ہو پیٹرول تو ہے پیٹرول آج کل پاکستان میں کافی مہنگا بھی ہے لیکن کیا کہنے مجبوری ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا لو جناب یہ دیکھئے پریشر زبردست پریشر ہے کمال ہو گیا لائٹ ہو یا نہ ہو اب ہمارا پانی والا کام کبھی نہیں رکھے گا آج ککریہ آ رہے ہیں بہری گوڑ جناب اوکے ہو گیا بند کرتے ہو